اسلام علیکم دس آمیر رفیق فرم فائب جی پروٹی جو کہ کیپیل سمارٹ شیٹی اور لاہور سمارٹ شیٹی کا نمبر ون سیلز پارٹنر ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اپ ڈیٹ اوبر سیز پرائیم کے حوالے سے پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ کرنٹلی کیپیل سمارٹ شیٹی اور لاہور سمارٹ شیٹی کی لیٹسٹ انفرمیشن اسی چینل پر موجود ہے نیو ماسٹر پلین آپ کے لیف سائٹ کے اوپر اور اوڑ ماسٹر پلین آپ کے رائٹ سائٹ کے اوپر مائنر سے کمپیرزن کریں گے اور اس کے بعد پھر ان ڈیپتھ نیو ماسٹر پلین کو زوم ان کر کے دیکھتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں بیسک فرسٹ ایمپریشن نیو ماسٹر پلین ورسز اوڑ ماسٹر پلین میں بیسک مین روڈ سے چیک کریں یہ ہماری چکری روڈ ہے جس پر یہاں پر ہمارا مین چکری روڈ کی انٹرنس گیٹ ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں گرین ایریا تھا اس کی سائٹ پر اور اس کے مارسٹر پلین یا اس کے گیٹ دیزائننگ یہاں پر منشن نہیں تھی جبکہ نیو مارسٹر پلین میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے گیٹ کا ری ڈیزائن اپ ڈیٹی لک کو یہاں پر شیئر کیا ہے ماشاءاللہ سے بڑا ہی خوبصورت گیٹر دیزائن ہے اس کو فردر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ مین بولیوار سے جب آپ ایک سو اسی فیٹ کی بولیوار سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائٹ کے اوپر کافی زیادہ میجر چینجنگ آ چکی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر جی تھا جبکہ یہاں پر ایک نیو ایڈیشن ہوئی ہے جس کو ہم زومن کر کے دیکھیں گے اس کے علاوہ سیکٹر ک جی ایل اور ایم جو ہے اس کو ری ڈیزائن کر دیا گیا ہے اب مین بولیوار کی رائٹ سائٹ پر تمام بلوکس سیکٹر ایچ جی ای ڈی ایف سی اے بی یہ تمام بلوکس ایس ادھر ہی ہیں اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی سیم سٹریٹس ہیں سیم لیا اوٹ ہے جبکہ ایڈیشن یہاں پر ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک نیو چیز ایڈ کی گئی ہے نیو چیز جبکہ اول ماسٹر پلین میں یہ گرین ایڈیا ایز ایٹیز انہوں نے چھوڑ دیا گا جبکہ یہاں پر اپارٹمنٹس ہیں اول ماسٹر پلین میں جبکہ یہاں پر یہ کچھ نیو ایڈیشن ہوئی ہے موسٹ لیکلی کچھ سپورٹس ایڈری ہے اور اس کی لیف سائٹ کے اوپر اپارٹمنٹس اور بیلڈنگز کی ایک نیو لی آؤٹ ڈیزائن ہو چکی ہے زوم ان کر کے سیکٹر وائز چیک کر لیتے ہیں اول ماسٹر پلین کو اور پھر نیو ماسٹر پلین کو یہ ہمارا آگے اب نیو ماسٹر پلین میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے چکری روڈ کی انٹرنس کے اوپر ہمارا نیو گیٹ آپ کو ایک تیتلی والی فیل ہوتی ہے تیتلی کی فیلنگ یہاں پر بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ میں یہاں پر فاؤنٹینز کی ایڈیشن ہوئی ہے فاؤنٹینز کی ایڈیشن ہوئی ہے یہ سیکیورٹی چیک پوست یہ یہاں پر بیریئر ہوں گے اور لیف سائٹ کے اوپر سیکیورٹی کلیرنس ہوگی ہیوی وہیکلز کے لیے موسٹ لائکلی جو آپ کا فرنیچر ان آؤٹ ہوتا ہے تاکہ چوری نہ ہونے کے برابر ہو یا اس کو بالکل ختم کیا جائے فردر ڈیزائن جب اس کا گرافیکل آئے گا تو اس میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کی اسیسمنٹ کر پائیں گے اب آپ آجیں سیکٹر جی کیے کمپیریزن پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین بولیوار سے جب جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کی اولڈ ماسٹر پلین میں بھی ایک کنال کی پٹی ہے نیو ماسٹر پلین میں بھی ایک کنال کی پٹی ہے سٹریٹ سائٹس بھی سیم ہیں سب میں اس لیے سٹریٹس یا زیادہ انڈیپس ریویو نہیں کریں گے رائٹ سائٹ کے اور سیس پرائم کی بلوکس کے اوپر اس سائٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلوٹس سیم کیٹیگری کے موجود ہیں اور اولڈ ماسٹر پلین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ایک کنال کی کیٹیگری کے پلوٹس موجود ہیں ان شورٹ تمام سٹریٹس اور تمام بلوک سائزز اسی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں سیکٹر جی کا یہی پارک یہاں پر بھی ہے اولڈ ماسٹر پلین پہ بھی پارک ادھر ہی موجود ہے سیم پلوٹس کچھ ریزرڈ ہیں اولڈ ماسٹر پلین میں بھی اور نیو ماسٹر پلین میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارک کے تک ادھر بھی پلوٹس ہیں اور اولڈ ماسٹر پلین میں بھی پلوٹس ہیں پھر آ جاتے ہیں سیکٹر ڈی میں سیکٹر ڈی کا بھی سیم ریزائن ہے سات مرلا کا بلوک ہے سیم پلوٹ سائز سیم سٹریٹس سیم لے آؤٹ پلین کوئی ایڈیشن نہیں ہے اس لئے فردر اس کو یہاں پر ٹائم زیادہ نہیں کرتے اور سیکٹر سی پر آ جاتے ہیں سیکٹر سی آپ کی سکرین کے اوپر سیم اس سائٹ پلین سٹریٹس اور باقی لے آؤٹ بھی سیم ہے بارہ مرلا کا بلوک ہے کمرشلز اور ریزیڈینشلز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس لئے یہ بھی اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے فردل عزیز سیکٹر بی کے اوپر یہاں پر بھی اولڈ ماسٹر پلین میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایک کنال کا ایریا ہے نیو ماسٹر پلین پر بھی ایک کنال کا ایریا ہے اس کے بعد بارہ مرلا کی کٹنگ ہے اولڈ ماسٹر پلین میں بھی نیو ماسٹر پلین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ مرلا کی کٹنگ ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سات مرلا کی کٹنگ ہے old master plan میں بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ مرلائک کٹیں گے in short same ہی layout میں ہیں changings یا minor details جو add ہوئی ہیں sector A میں ہوئی ہیں sector A capital hills میں آتا ہے اور soon اس میں vilas کی launching ہوگی جس کی میں فردر detailed video بعد میں بناؤں گا sector A old master plan میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ duplex vilas تھے اور پیچھے townhouses تھے جبکہ new master plan میں یہاں پر انہوں نے plot sizes بتا دی ہیں کہ سرن نو 9.3 مرلہ کے یہاں پر vilas ہوں گے یا duplex apartments ہوں گے جس کو society ابھی جب detailed میں launch کرے گی اسی منت یا مئی میں تو پھر ہم اس کو زیادہ بہتر انداز میں discuss کر پائیں گے سیکٹر اے میں سب سے اچھی چیز ہے کہ یہ river facing commercials ہیں بہت ہی خوبصورت location کے اوپر بہت ہی prime location پہ اس کے commercials ایک وردی investment ہوں گی اور بڑے ہی مہنگے ہوں گے اس کی investment کے لیے میں تو بہت شدت سے انتظار کروں گا اچھا بہت آجاتے ہیں سیکٹر اے پہ سیکٹر اے بھی سات مرلہ کا بلوک ہے old map پہ آپ دیکھ سکتے ہیں new map میں اور old map میں میں تھوڑا zoom in کر لوں آپ کو idea ہو جائے گا same streets ہیں same layout ہے further discussion نہیں کریں گے ویڈیو کو short سے short کرنے کی کوشش کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین کے اوپر سیکٹر ایف overseas prime کا most prime block ایک انال کا بلوک ہے اس کی ویڈیوز میں میں نے بارہا اس کی تعریف کی وجہ بیان کی ہوئی ہے آگے میں اس ویڈیو کے بعد overseas prime کی development ویڈیو بناؤں گا تو اس میں پھر اس کو further discuss کریں گے سیکٹر ایف میں آپ دیکھ سکتے ہیں same streets کا layout plan ہوا ہوئے یہاں پر commercial area بھی same ہے overseas prime کے دو کنال کے یہ limited plots یہاں پر موجود ہیں as it is اور یہ چار کنال کے plots ہیں even though دو کنال کی further addition ہوئی ہے main boulevard کی left side کے اوپر اس کو ہم کچھ حرصے میں discuss کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں چار کنال کے بعد old master plan میں یہ green area خالی ہے یہ green area آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی ہے اب یہاں پر sector ایف کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چار کنال کے بعد یہ کچھ street چل رہی ہے میرے خیال میں most likely یہ f2 race track ہے جو کہ overseas prime کا capital smart city نے بتایا تھا کہ ہم overseas prime میں ایک f2 race track بھی دیں گے most likely یہ f2 race track ہے جس کی ابھی تک capital smart city نے ڈیٹیل بتا ہی نہیں ہے نہ ہمیں official briefing ملتی ہے یہ جسٹ ہماری اپنی personal assessment ہے old master plan میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کے بعد یہ apartment سے جبکہ اس جگہ پر تھوڑی سی addition ہوئی ہے most likely یہ کوئی بڑا shopping mall ہو سکتا ہے یا sports indoor sports arena ہو سکتا ہے یا کوئی official sports related building ہو سکتی ہے بڑا فرصورت design لگ رہا ہے 3D layout جب اس کا آئے گا تو پھر آپ اس کو بہتر judge کر پائیں گے overall یہ کچھ building کے structures add ہوئے ہیں جس کی بھی تک official detail میرے پاس نہیں ہے اس کے بعد ہر دل عزیز ایک نال کا ایک اور block ہے sector edge sector edge میں آپ دیکھ لیں اچھا zoom in کریں تو آپ کو ایک اچھا surprise ضرور ملتا ہے surprise یہ ہے کہ sector edge کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں old master plan میں یہ area یہاں پر residential plots ہے جبکہ new updated map میں پارکوں بھی redesign کیا گیا ہے اور یہ چار اور آٹ ملتا کی commercials کی ایک بڑا commercial ہاں پر add کیا گیا ہے sector edge دو parts میں divided ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں half one half two اور ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں half one half two یہ commercial کے plots اور یہاں پر commercial کے plots commercial ہاں بنا دیا گیا sector commercials ہیں overseas prime کے بہت 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 prime commercials reason یہ ہے کہ چکری روڈ سے main entrance more than fifty percent کیابل سمارٹ سیٹی کی جو traffic ہوگی راول کنڈی definitely انہوں نے جانا ہے offices ہوں گے jobs ہوں گے رہائشے ہوں گی visit ہوگا tourism ہوگا ادھر جب آپ چکری روڈ سے overseas prime چونکہ main entrance ہے یہاں سے ان ہوں گے یہ commercial سب سے پہلے آپ کے چھوٹے commercial یہاں پر آئیں گے جبکہ left side پہ main commercials ہیں وہ بھی اپنی حیثیت ان commercial plot کے بناہ پہ زیادہ رکھتے ہیں لیکن چھوٹے commercial ہیں چار راٹ مالا commercial باقی sector commercial کے حساب سے sector ایچ کے یہ commercial بہت زیادہ prime location رکھتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس side کی streets same ہی ہیں plot numbers reduce ہوئے ہیں یہ commercial کی پٹی یہاں پر add ہوئی ہے جبکہ left side کے اوپر کچھ plots کو reserve کر دیا ہے اور یہ بھی ایک کنال کے ہی plots ہیں اچھا اب ایک اور چیز آپ دیکھیں sector ایچ کے second half میں ایک پارک تھا لیکن اب new updated map میں یہاں پر دو پارک ہیں یہ پارک چھوٹا ہے چھوٹے پارک سا لیکن اچھی addition ہے green space add ہوئی ہے بہت بہت sector edge کے clients کو مبارک ہو کہ ایک positive change آیا ہے اور commercial کی addition بہت valuable addition ہے پلس پارک residential plot runners کے لیے ایک اچھی کشائند addition ہے یہی وجہ تھی کہ overseas prime کے ایک کنال کی files کی کافی زیادہ buy back ہوئی ہے اب چیزیں سمجھ جائیں ہیں کہ markets میں کافی زیادہ overseas prime کی files باقی blocks کے بنیس پر trade کی ہوئی کرتا overseas clients کے لیے جو blockers بیچے گا وہ ہی دے گا لیکن دے گا ضرور اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں sector edge کے exterior layout کو دیکھیں تو curve same رکھی گئی ہے جب internally آپ دیکھیں تو یہ پر streets curved ہیں جب نیو master plan میں streets straight ہیں park 123 linear park exclude کر لیں old master plan میں دیکھیں تو 1 اور 2 parks ہیں اب ہم نے جو further discussion کرنی ہے overseas prime کی اور جو زیادہ time taking ہے ہمارا main boulevard کا یہ area left side یہ پر دیکھیں grid station کی addition ہوئی ہے جو کہ updated capital smart city کا master plan آیا تھا تو اس میں بھی یہاں پر declare کر دیا تھا یہ چیز اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ڈیٹیل 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 روی ڈیٹیل 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 اور پھر اس کی width آپ دیکھیں تھوڑی سی ہے جبکہ new master plan میں width زیاد ہے ایک خوبصورت پارک دو پارک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پارک اور دو پارک سیکٹر ج میں دو پارک ٹیٹیشن پانچ مرلہ کی جگہ سات مرلہ کا بلوک سیکٹر ایم کی جگہ پر سیکٹر ج کو ری لوکیٹ کر دیا گیا چونکہ اس ایریا پر ابھی تک ڈیویلپنٹ ہوئی نہیں ہے لینڈ ہے یا نہیں ہے ابھی تک اس ایریا میں کوئی ڈیویلپنٹ خاطر خواہ نہیں ہوئی لیٹس سیکٹر 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 ایم میں اسی کی سائٹ پر سیکٹر ایل سیکٹر ایل سات مرلہ کا بلوک ہے جبکہ یہاں پر سیکٹر ایل کو تھوڑا سا باٹم سائٹ شفٹ کیا گیا ہے اس کی جگہ یہاں پر سیکٹر جے میں دس مرلہ کی ایڈیشن ہوئی ہے ایک خصورت مسجد پارک اور سکول کی ایڈیشن ہوئی ہے سکریٹ سائٹ شفٹی ہے مینز آپ نے اگر یہاں پر پلوٹ لینا ہے تو سکریٹ سائٹ کی مد میں سیکٹر جے جس میں سات مرلہ کے پلوٹ ہیں اور دس مرلہ کے پلوٹ ہیں ایک کمرشل حب مسجد پارک اور سکول کا ایریا سیکٹر کے سیکٹر کے یہاں پر بھی سیم ہے یہاں پر بھی سیم ہے اور مارسل پلان اور نیو مارسل پلان میں سیکٹر کے لوکیشن سیم ہے لیکن اس کے لیاؤٹ میں کمپلیٹ لی تبدیلی کر دی گئی ہے سیکٹر کے میں آپ دیکھیں ایک انال کے پلوٹ ہیں جب کے مارسل پلان میں سیکٹر کے میں دس مرلہ کے پلوٹ ہیں سیکٹر کے میں ایک اور ایڈیشن دو کنال کی پٹی کو بھی ایڈ کیا گیا ہے دو کنال کے پلوٹ میں اور سیکٹر ایف میں پرسنل مجھے سیکٹر ایف کی دو کنال کی لوکیشن بہت زیادہ پسند ہے سیکٹر کی ہے تو زیادہ ریسل میں یا ریسل ویلیو سیکٹر ایف کی ہونی ہے ایک بیسے بی بڑا سپرائز ہے کہ کی سمار سیٹی نے آرڈی اوبر سیز پرائیم کی بیلٹنگ کی ہے اور ماسٹر پلان اس کے بعد چینج کی ہے اپ ڈیٹ کی ہے تو کیا وہ کلائنٹ جنہوں نے چوئی سیلیکشن لے کر مین بلیوارڈ کی لیف سیٹ کے پر پلان لیے ہیں کیا ان کو یہ دوبارہ فیور دیں گے کہ آئیں ہم نے اپ ڈیٹ کی ہے میپ تو آپ اس کو دوبارہ سیلیکٹ کریں آپ کی جگہ پر لے کر جانا چاہیں گے موریلی ایسا ہونا چاہیے کی مینجمنٹ کو دوبارہ ان کو بلانا چاہیے جنہوں نے لیف سائٹ پر اپنے پلوٹس کی سیلیکشن کی اور ان کو دوبارہ پلوٹس سیلیکشن کا چانس دینا چاہیے اب آج ہم سیکٹر ایل میں سیکٹر ایل میں آپ دیکھیں اولڈ ماسٹر پلان کے چھوٹا سا بیچ میک پارک ہے اور دس مرلہ کا بلوک ہے پرسنل مجھے دس مرلہ کے اس کی سیکٹر ایل کی لوکیشن سیکٹر جی کی لوکیشن اور ایمن سیکٹر جی کی لوکیشن لیف سائٹ پہ جتنے بھی یہ بلوک سے ان کی کوئی ری سیل میں فردر جم آنا نہیں ہے زیادہ اچھی لوکیشن نہیں ہے بنیصبت باقی بلوک سیکٹر جی بھی بہتر ہے لیکن یہ لیف سائٹ پہ جو بلوک سائٹ پہ ہیں ان کی ویلیو تو بھی بنے گی کہ ان ری جنشل بلوک کی لیف سائٹ پہ جب اگر سمار سیٹ لینڈ ایک کرتی ہے اور یہ ان کو ایک سپیس مل جاتی پھر یہ زیادہ ویلیو بل پرائس اپنی رکھیں گے اچھ اب آپ دیکھیں سیکٹر جی آگیا ہے اور سیکٹر جی ختم ہو گیا یہاں پر سیکٹر جی یہاں پر تھا اول ماسٹر پلان میں نیو ماسٹر پلان میں سیکٹر جی سیکٹر کے سیکٹر ال پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ مین بولیو وار کے بلکل لیف سیکٹر جی تھا اس کی بلکل ہی کوئی ویلیو نہیں بنی تھی چکری روڈ فیسنگ بلوگ بننا تھا ہم نے سمار سی ٹی میں ایویسمنٹ چکری روڈ کی وجہ سے کی مین موٹر وی کی نورمل لوکیشن بھی ہوتی ہیں اور کچھ بری لوکیشن بھی ہوتی ہیں بری لوکیشن وہ ہیں جو سی ایٹی کا بلکل کونے والے بلوگ سیکٹر اوور سی پرائیم جو ہے اوور سی کا اگر آپ سمار شیٹی کا مرس پرائن چک کریں تو ایک قسم کا انٹرس تو ہے باقی بلوگ میں تو پھر یہاں پر ایک سپیس ہے اور پھر سیکٹر ایچ ایف رائٹ سی کی اوپر آپ چلے جائیں ایون بی بلوگ پھر سمجھ آتا ہے لیکن یہ جو مین بلویوار کی لیف سی پر جو بلوگ سی نا ان کی ویلیو باقی سوسائیٹی کے بلوگ سی بنی اس پر زیادہ ویلیو نہیں ہو نہیں اب ہم اپنے نیو مارس پلین کو زوم ان کرتے ہیں یہ آپ کا گیٹ ہو گیا گیٹ سے آپ لیف شیئیٹ پہ انٹر ہوں تو سیکٹر ایل کی ایڈجیسنٹ چار اور آٹھ مارلا کمرشل یا کمرشل ہب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بنا دیا گیا یہ کمرشل چار آٹھ اور ایک کنال کے ہیں مین سکیپل سمار شیٹی نے یہاں پر ایک کنال کی پٹی انٹری دی ہے کمرشل ہب یا کمرشل مرکز ہے پارکنگ ایریا اور یہ چار آٹھ مارلا کی کمرشل چار آٹھ مارلا کی کمرشل ایک کنال کے کمرشل چار آٹھ مارلا ایک کنال ایک کنال اور چار مارلا کمرشل اور یہ بیچ میں اتنی بڑی پارکنگ سپیس ہے کمرشل کی انویسمنٹ یہاں بس سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ مرکز ہے کسی بھی اسلامباد میں آپ چلے جائیں نا وہاں پہ مرکز کے کمرشل کی اپنی ویلیو ہے یہاں پر تمام سیکٹرز اوبر سیز پرائم کے جو ہیں نا وہ یہاں ہی پر آ کر انہوں نے شاپنگ کرنی ہے یہ مرکز ہے مرکز ہے سیکٹر کمرشل نہیں ہے مرکز ہے اس مرکز کو سیکٹر ایم دے دی ہے ان کمرشل کے ساتھ بیچ میں خوبصورت لینئر پارس کی ایڈیشن ہوئی ہے اس ایریا کو بھی یوٹلائز کا سکتا تھا پارکنگ کی طور پر کمرشل پارس بنا سکتا تھا اور بھی کچھ کر سکتا تھا یہ بڑی چھوٹی گرین سپیس نہیں ہے 120 فیٹ وائٹ گرین سپیس ہے بیچ میں ایک چھوٹی مسجد نہیں ہے بڑی مسجد پھر کمرشل اور ایک کنال کے کمرشل پیچھے مسجد کے آپ سائٹ پر دیکھ سکتا ہیں کہ مین بلیوار کے بلکل ان کمرشل کے بیک سائٹ کے اوپر ایک بائرز یا وزیٹرز یوٹلائز کر پڑیں گے پھر کنال کے کمرشل آٹھ مرلہ کمرشل کنال کے کمرشل ایک خوبصورت پارک جس میں چھوٹی سی جھیل گزر رہی ہے اور پھر یہ بڑے کمرشل پھر پارکنگ ایریا اور پھر کمرشل مرکز اب آپ کمرشل مرکز یہاں پر جائے کریں کتنے ایک مرکز بڑا مرکز ہے دو مرکز تین مرکز تین کمرشل مرکز بنائے گئے ہیں بہت بہت ویلیوبل ان کمرشل کی ویلی ہونی ہے یہاں پر مجھے نہیں پتا ابھی تک اس بیلٹنگ میں پلوٹس کی الوکیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن ان کمرشل کے بھائی وارے نیارے ہونے والے ہیں بہت بہت پرائیم لکیشن ہے ان کمرشل کی مرکز ہے مرکز اپنی حیثیت رکھتا ہے بیشک سوسائٹی کے کونے میں ہی ہو ایک ان کمرشل کا سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اوور سیز پرائیم کے ساتھ ہے ففٹی پرشنٹ بہت ویلیویل ایڈیشن رکھتے ہیں چکری روڈ سے جو بھی انٹر ہوگا ان کمرشل میں ان مرکز میں لازمی آئے گا اور یہ جو مین بولیوار کے کمرشل ہیں ان میں بھی لازمی آئے گا اوور سیز پرائیم چکری روڈ کے حوالے سے کمرشل میں بازی لے گیا جبکہ مین موٹر بھی چکیجئے نہ اوور سیز چینٹرل میں اس طرح کا اتنا بڑا مرکز ہے نہ ہی اوور سیز ایسٹ میں ابھی تک اس طرح کمرکز فنکشنل ہو ہے اوور سیز ایسٹ میں سیکٹر رائی کے ساتھ ایک مرکز ضرور ہے ابھی وہاں پر شروع نہیں ہوئی لیکن اگر آپ اس جبکہ چکری روڈ کی مین انٹرنس ایک سو سی فیڈ کی یہ ہے یہاں ٹرائفک زیادہ آئے گی اس روڈ کے اوپر ایک سو بیس فیڈ کی روڈ کے اوپر ٹرائفک کم ہوگی ان کمرشل کی ویلیو بہت زیادہ ہونے والی ہے یہ یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور سیس پرائیم کا میپ میں کافی زیادہ میجر چینجنگ آئی ہیں ویلیو چینجنگ آئی ہیں سروانہ جرانگ کو بہت بہت مبارک ہو کہ واقعی مارشل پرین ڈیزائننگ میں آپ کی مثال نہیں ملتی ہے تینک یو اللہ حافظ